مال سے برسا کر اس کے لئے بنائیں گا اس چھتی چیز جو رزق میں اضافے برکت کا سبب بنتی وہ یہ ہے کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا ایسے مال خرچ کر رہے میں یہ چیز ہو سکتی ہے لیکن اس کو الگ سے رکھ رہا ہوں چونکہ الگ سے اس کے تعلق سہدی سے آئی ہے کمزوروں پر خرچ کرنا صحیح بخاری کے روایت ہے حضرت سعاد فرماتے رضی اللہ عنہ ایک بار ان کو ایسا خیال آیا سوچنے لگے بیٹھے بیٹھے شاید جو کمزور لوگ ہیں نا ان پر ہماری برطری یہ کچھ تو بھی ہم حفظل ہیں اور کمزوروں سے مراد غریب مسکین بے سہارا لاچار معذور یتیم بیوہ کمزور سوسائٹی کا کمزور طبخہ ایکنومیکلی ویک ہو سکتا ہے ایڈوکیشن کے اتبار سے ویک ہو سکتا ہے یا اسی طرح فائننچل ویک ہو سکتا ہے کمزور لوگ یا پھر فیزیکل ہی ہو سکتا بھی کہ لنگڑے لولے اندھے بہرے کانے بہت سے لوگ ہوتے ہیں تو ان صحابی کو ایسا لگا کہ ہم افضل ہیں ان سے شاید اللہ نے سب کچھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات سنی تو کہا ساتھ ادھر آؤ اور کہا کہ لوگوں پر ہمیں برطری حاصل انہیں جب سوچتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا تمہاری مدد صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے تمہاری مدد ہیلپ سہائتہ صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور انہی کے وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے کمزور سماج کی غریب غریب ہے کیوں غریب؟ غریب وہ آپ کی وجہ ہے رزق دینے کی چونکہ آپ اس پہ خرش کرتے ہیں ہمارا رب خوش ہوتا ہے اس خرش سے لوٹا کر ہمیں دیتا ہے ہمجھ رہے ہیں بات کو کمزور طبخہ مالی کمزوری جسمانی کمزوری لولے لنگڑے لاچار اپائج بہت شرم کی بات ہے مسلمانوں اس کو سمجھو کہ تمہارے سماج کے لولے لنگڑے اور اندیر بہرے ہیں لیکن تم نے کوئی نظم بھی آج تک ان کے لئے خائم نہیں کیا ہے ان کی سائیکل جو تین چاکی ہوتی وہ بھی پتہ نہیں کوئی غیر مسلم تنظیم ان کو ڈونیٹ کرتی ہے کیا فرما اللہ کے رسول تمہیں تمہارے کمزوروں کے ہوئے سے مدد نصرت ہیلپ سپورٹ ملتا ہے اللہ سے اور دوسرا کیا ہوتا ہے تمہیں رزق دیا جاتا ہے یاد رکی رزق دیا جاتا ہے کتنی اہم بات ہے یاد رکی بہت اہم بات ہے یاد رکی اس چیز کو ہم سمجھیں کی کوئی کوشش کریں تو تمہیں رزق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کس کے وجہ سے دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کے وجہ سے رزق دیا جاتا ہے مدد نصرت کی جاتی ہے اور ہم لوگ سمجھ رہے گی کمزور اگر آپ کی گھر میں ہے ذہنی جسمانی خاندان نعمالی مدد کیجئے ان کے وجہ سے رزق بڑھتا ہے دیا جاتا ہے عطا کیا جاتا ہے ہمیں سپلائی کیا جاتا ہے نصرت مدد بھی یاد رکھی کمزوروں کی مدد سے کمزوروں کی مدد سے اللہ کی نصرت بھی جڑی ہے مدد بھی جڑی ہے اور ان کے دینے سے ہماری رزق میں زیادتی بھی جڑی ہے دینا چاہیے یاد رکھیے کتنی بڑی بات ہے کمزوروں کی مدد کمزور میں سب کچھ آ جائیں گے یاد رکھیے سب کچھ بیوہ عورتیں کمزور ہیں اسے کمانے والا کوئی نہیں ایسی طرح جو ہے متلقہ ہے اگر اس کی شادی نہیں ہوتے دوسری کمزور ہے اس کا کوئی انکم کا سورس نہیں یادیم ہے اگر والد نے کوئی چھوڑا نہیں تو کمزور ہے جسمانی اعتبار سے کوئی فیزیکل ڈیسیبلیٹی ہے جس کو کہیں گے ہم کمزوریاں ہیں ہاتھ پہر آنکھ ناکھ کان ذہنی طور سے یہ ان کی مدد کیجئے ان کے وجہ سے تو رزق ملتا ہے جن کے گھر میں ایسے لوگ ہیں ان کو پتا ہے اس سے کیا روزیروٹی ملتی ہے یہ بڑی اہم بات ہے اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھایا صحیح بخیر کیورا ابودعوت کی روایت ہے آپ سے نے فرمایا اور کہا ابودردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہو کہتے ہیں میری رضا اپنے کمزور لوگوں کے ساتھ احسان کر کے حاصل کرو آپ سے نے فرما رہے ہیں میری رضا روزی خیامت چاہتے ہو نا میں تمہاری سفارج کروں ٹھیک ہے تو میری رضا اپنے سماج کے کمزور لوگوں کی مدد سے حاصل کرنے کی کوشش کرو کیونکہ تمہیں اپنے کمزور اور ضعیف کی وجہ سے رزق اور نصرت ملتی ہے ان کمزوروں اور ضعیفوں کے وجہ سے روزی بھی ملتی ہے اور کیا ملتی ہے نصرت سمجھتے نا ہیلو یہ دونوں چیزیں جو ہے کمزوروں سے جو ہے ملتی ہے ساتھوی چیزیں